کسی بھی قسم کی فکسٹی کے بارے میں کہ کیا کائنات کے بارے میں جو پروتگار میں فکسٹ لاغ بنائے ہیں ان میں وہ تفیلی کرنا چاہے گا تو کیوں کرنا چاہے گا نہ کرنا چاہے گا تو کیوں نہ کرنا چاہے گا تو قرآن میں اللہ نے یہ لکھا کہ یہ زمین و آسمان یہ سب میں نے ایک اندازے سے بنائے ہیں اور یہ ٹل نہیں سکتے اور اگر یہ اپنے ٹل جائیں تو پھر ان کو ہمارے سوا تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو اس میں دونوں آپشنز کا اظہار کر دیا پروتگار میں کہ یہ ٹل نہیں سکتے مگر اگر یہ ٹل جائیں تو پھر ان کو ہمارے سوا تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو میرہ حالی شاہد کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ ہم ٹل جائیں تو ہم تھام سکتے ہیں تو قانون جو ہے کسی وقت بھی ایک صاحبِ قدرت کے ہاتھ میں کسی بھی وقت میں کوئی بھی شورت اختیار کر سکتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے بھڑھ کر انتظام و انسلام کی نہ صلاحیت کسی میں ہے نہ اس کی قدرت اور خلاقی میں کسی قسم کا قرام ہے تو ایک بات جو بڑی واضح لیکھتی ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اصور و ضوابط اس نے بنائے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح انسانی سہولت کے لیے ہیں اور کبھی بھی جبر جو ہے انسان کے خلاف استعمال نہیں ہوتا مدکس و تیسے یہاں کچھ نہ کچھ آپ کے سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ جبر و قدر سے ہم جبر کے لفظ کو بامانی سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ انسان کے خلاف کسی مقصود بندش کا نام ہے مگر ایسا نہیں ہے تو رضیگار عالم نے جتنا بھی جبر کائنات رکھا ہے وہ صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ انسان کو زندگی کی حفاظت اور سہولت ملے اسی طرح اس میں جبار کا جب ہم معنی کرتے ہیں تو اس میں جبار کا معنی ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ جابر اور کاہر ہے بلکہ جبار کا معنی ہے جوڑنے والا اور جوڑنے والے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک سچی ضرور وارد ہوتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نقشہ کائنات میں پروردگار نے ایک لمحہ زمان کو ایک مقام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یعنی ٹائم کو سپیس میں جوڑا ہوا ہے اگر یہ ٹائم اور سپیس کی سیچویشن فکس نہ ہو اگر یہ باہم بگر ملے جلے نہ ہو تو پوری کائنات میں کوئی چیز بھی وقت پر نہیں ہو سکتی نہ کسی چیز کا حصول ممکن ہے نہ تلاش ممکن ہے تو پوری کائنات میں قوارینی جبر جو ہیں وہ ہماری سہولت اور آسانی کے لئے ہیں ہماری تنگی کے لئے نہیں ہیں باقی رہا ساتھ انسان تو میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ خرامد کریم کسی بھی وقت انسانی زندگی میں کوئی بھی تصارف فرما سکتے ہیں اور اس معاملے میں خدا کی قدرت کو کسی صورت بھی محدود نہیں کیا جا سکتا یہ الہدہ بات ہے کہ وہ ایسا نہ کرنا چاہے آپ نے سلا و جدا کی بھی ساتھ بات کی تھی یہاں جانوں اور جنت کی تھی اگر یہ سارا پوٹرکال اور دیسنی ڈیٹرمنٹ ہے تو پھر جنرات اور دوسط میں کیوں بھی جا جائے گا جمعانہ یہ اپنا بڑا خوصورت شیر پڑا بھی کہ ناہا کا ہم مجبور ہو پہ توحمت ہے اخیاری کی چاہے ہیں سواب کرے ہیں ہم کو آباس برطان کی اس کا جواب میں کیا دوں زواب کو کچھ نہ کچھ تو دے زیر اچھا ازاز بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا اصلا میں جو باریک ترین فرق جو ہمارے اختیار اور چوائس میں ہے اور جو کچھ ہم پر بندشیں ہیں جو ہم جس چیز کا ہمیں اختیار ہے ہم اسے جمبل آف دیٹرمنزم سے علاقہ نہیں کرتے جس چیز کا ہمیں اختیار ہے اسے ہم ایک میکنائز جبر سے علاقہ نہیں کرتے اور یہی شاید ہماری سب سے برید خطا ہے اگر خدا نے یہ لکھ دیا ہو کتاب آپ کے باس موجود ہے اس میں گناہ و سواب کے سارے مدارے درج ہیں اس کے بعد یہ بات کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے یہ چاہا تھا کہ میں ایسا کروں وہ کبھی ایسا نہیں چاہے گا اس پہ محضر اللہ استغفاللہ منافقت کا کسی قسم کا کوئی الزامی وہ مالک کائنات ہے نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے مکمل اختیارات رکھتا ہے تو ہم یہ اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ تو کہتا یہ ہے اور چاہتا یہ ہے اس لئے اگر کوئی شخص کسی گناہ کی کیفیت میں وارد ہوتا ہے یا کوئی غلطی اور ہماکت کرتا ہے تو اس کا یہ کہنا بجا نہیں ہوگا بلکہ پوری کے پورے خدا اور قرآن کے خلاف ہوگا کہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے کیونکہ جس چیز کا اس نے ریٹن اور ریکارڈ آرڈر بھیا جس کیلئے اس نے کتاب نازل فرمائی جو پوری کی پوری قرآن حکیم میں جو ہمارے سامنے ہے جو اس کا احکام ہے اگر ہم یہ کہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا قطر ناممکن ہے اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس زیمن میں خدا کس کو ذمہ دار تہرہا ہے برودیات بڑی عنایت سے فرماتے ہیں کہ تمام لے کی میری طرف سے اور تمام ہم آکر تمہاری طرف سے مزید اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے یہ عز کرنا چاہتا ہوں کہ پروتگار آدم نے جبر و قدر کو ایک سسٹم بنایا ہے اس میں کسی قسم کی اختیاری اور انکاری پہلو نہیں ہے یہ تمام سسٹم اس لیے بلد کیا گیا کہ آپ کو ایک پرفیکٹ سیفٹی کے ماحول میں رکھ کر وہ آپ کو صرف ایک اختیار دیتا ہے فَعَلْحَمَهَا وَنَفْسٍ بَمَا سَوَهَا کہ ہم نے نفس انسان کو درست کیا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے ہی فِسْكُو فُجُورِ الْحَام کیے ہم نے ہی اس پر تقویٰ کے خیالات الْحَام کیے اب آپ دیکھیں گے جو پروردگار اس منزل تک انسان کو لے گئے ہیں جہاں اس کو تھوٹ فریدم بھی حاصل نہیں خدا یہاں یہ کہہ رہا ہے وَمَا تَشَعُنَا إِلَّا يَشَعَا اللَّهِ تم چاہ دی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہ میں ہی تم پر فِسْكُو فُجُورِ الْحَام کرتا ہوں اور میں ہی تم پر خیر کے الْحَامات کرتا ہوں مگر اس نے کہا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ ذَكَّهَا جس نے پھر یہ چنے اچھے چیزیں اچھے خیالات وہ نجات پا گیا وَقَدْ خَعَوَ مَنْ بَسْلَحَا اور جس نے بلائی کوئی نام وہ خسارہ پا گیا وہ آپ کو خود دیٹرمنن کرنا ہے کہ ہمارا چوئس کہاں ہے ہمارا چوئس انکامنگ پروسس میں نہیں ہے ہمارا چوئس سفٹنگ میں ہے ہمارا چوئس دیٹرمننگ دی گوڈز میں ہے ہمارا چوئس اپنے خسارے کو فلن کرنے میں ہے when we know this is a bad idea this is a good idea God's job is done when you are a good judge of good and bad اس کے بعد آپ خدا سے یا تو آپ کے تصور میں بلائی کا وہ concept نہ ہوتا یا کسی خیال ناکس کا وہ concept نہیں ہوتا یا آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بلائی ہے یہ اچھا ہے اور پھر بلائی کو چندے ہیں that's very much up to do not have to go on اور میں خالب بازی سزا تو بیمانی چی چیز ہے عذاب و ثواب کی تو کوئی کیفیت تو ہے اللہ تعالیٰ نے خواب کہا کہ جب تم کوئی غلطی اور خطار کروگے تو تمہاری کوئی جبلت زیادہ خرش ہوگی تم خسارے میں چلے جاؤگے مگر کم از کم مسلمان کو یا خدا پر یقین رکھنے والے کو خدا نے کسی قیمت پر جہنم کا وعدہ نہیں دیا سوائے ایک کے اور وہ میں آپ کو سنا رہتا ہوں کہ کل یا عبادی اللہذین اصرفوا علا انفزم اے اللہ کے بندوں تم نے بہا اسراف کیا بہت بے جا خرش آپ نے آپ کو ایک بہت بڑا گناہ میں کر بیٹھ لا تقنطو برحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک تمہارا اللہ تمام گناہ مافت رکھتا ہے بغیر کسی تقسیز کے